دوستو شجری مرون کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں صبح صبح جنید باہر لون میں کافی پی رہا ہوگا وہیں سائیڈ میں کھڑی کومل کی نظر جنید پر پڑتی ہے وہ جان بوجھ کر جنید کا دھیان اپنی طرف مائل کرتی ہے جسے جنید اسے بات کرے لیکن جنید اب اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کومل اس کی بات سنے بغیر اندر چلی جاتی ہے پھر جنید کال کرتا ہے لیکن کومل اس کی کالز ریسیو نہیں کرتی اور اس کے کوئی جواب نہیں دیتی کومل تھوڑا اسے تڑپاتی ہے اور اپنی طرف مائل کرتی ہے جیسے وہ یلس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے دوستو دوسری طرف آلیہ اور کومر بات کریں گے کومر کہے گا آپا آپ کہاں جا رہی ہے آلیہ کہے گی میں عمر کے گھر جا رہی ہوں اور تمہیں پتا ہے نا آمیر کو کیا سمجھایا ہے تم نے وہیں کومر کہے گا ہاں آپا میں نے اسے سمجھا دیا ہے وہ عمر کے گھر جائے گا اور وہیں نوکری کرے گا آلیہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے پلین میں شامل ہے پھر آلیہ چلی جاتی ہے دوستو دوسری طرف عمر اپنی ڈیڑھ سے بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ عورت بھی موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ عمر کے ڈیڑھ نے شادی کر لی ہے اب وہ لڑکی عمر سے بتا نہیں کون سے جنموں کا بدلہ لے رہی ہے وہیں اسی وقت آمیر آتا ہے اور کہے گا یہاں میں صاف صفائی کا کام کرنے آیا ہوں وہیں عمر آمیر کو بلاتا ہے کہ یہ عورت ہے پھر آمیر اس عورت سے ہائے ہیلو کرتا ہے اور پھر کام پر لگ جاتا ہے دوستو عمر کو سب معلوم ہوتا ہے کہ آمیر یہاں کیوں آیا ہے آمیر اس عورت کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ عورت اسے کام کرنے دے دوستو دوسری طرف یلدت حال جان کو لے کر اسکول چلی جاتی ہے اور تھوڑی سی ایکسسائر کرانے لے جاتی ہے وہیں اس کی ملاقات فضا سے ہوتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہے